الحمدللہ اب مجھے یہ سمجھ لیں کہ مارکیٹ میں گئے ہوئے بھی تقریباً کچھ مہینے ہو گئے ہیں شکر الحمدللہ کہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری اور یہ فون کالز ہی آتی ہیں کہ جی فلانے ایریے میں مال چاہیے والحمدللہ یہاں سے بلٹی کروا دیتے ہیں تو چلے جاتا ہے پیمنٹ کا رولہ نہیں ہے پیمنٹ مجھے اونلائن بھی آ جاتی ہے کچھ لوگ ایسی ہیں جو ایڈوانس پیمنٹیں بھی جوا دیتے ہیں دوسری چیز کے مشینری کے حوالے سے آپ نے بات کئی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیمیکلز نہیں مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے میں آپ کو اوفر کر رہا ہوں کہ ڈسک انجنرنگ والے مطلب بڑے ایک ویل نون برینڈ مارکیٹ میں آویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ انہیں کہیں کہ جی آپ نے آٹھ انچ داس انچ کا مٹیریل لینے ہیں مشین لینے ہیں کوشش کریں کہ دس انچ سے ہی کام سٹارٹ کریں دو چھر پانچ دس انچ پانچ انچ چھ انچ تک کام نہ لیں مشینری نہیں لینے ٹھیک ہے بڑی مشین لیں گے اس کی ایک تو پروڈیکشن لیول زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی کاسٹ کام ہو جاتی ہے چھوٹی مشینوں پر پروڈیکشن تو ہو جاتی ہے میرا خیال ہے اس پر کوالٹی بھی اچھی بن جاتی ہوگی لیکن ایک بنتا کچھ ایک بول لیمیٹیڈ مال بن رہا تھا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس پوائنٹ میں ہوں زبیر آوان آج ایک بڑا یونیک سا منفرد سا بزنس آئیڈیا لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ ہے جی سابن ہماری روزانہ کی ضرورت آپ چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں آپ بوڑے ہیں آپ بزرگ ہیں یہ چیز استعمال سب نے کرنی ہی کرنی ہے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اب اس کا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اس کے کاروبار کو کرنے والا کتنا امیر ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں ہم جانیں گے اس نوجوان سے جو کہ عرصہ دراز سے ماشاءاللہ یہ بزنس کر رہے ہیں اور اس بزنس کو کرنے کے بعد یہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک پیسے کمارے ہیں تو یہ ہیں جی حریس بھائی حریس بھائی سے باز کرتے ہیں اور ان سے اس بزنس کا سارا آئیڈیا لیتے ہیں کہ یہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے جگہ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کتنا ٹائم سے یہ سابن بنانے کا کام کر رہے ہیں تقریباً تین سال ہو گئے ہیں کرتے ہوئے ان تین سالوں میں آپ نے کیا پایا ہے اللہ کا شکر ابھی تک تو عزت ہی پائی ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ آئے تھے جو شروع شروع میں مطلب سیکھنے والے تھے اور بہت سارے اس طرح کے بھی تھے جو روتے ہوئے بھی آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہستے ہوئے گئے بھی ہیں الحمدللہ بہت کچھ پائے ہیں بہت کچھ پائے ہیں بہت کچھ پائے ہیں ساتھ میں اللہ کی ذات عظیم کا شکر ادا کر رہے ہیں پھر انہوں نے ایک اور بڑی بات کیا ہے کہ لوگ روتے ہوئے آئے تھے یہاں سے ہستے ہوئے گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاٹ چلنے والا کاروبار ہے سر اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں کچھ اگر انویسٹمنٹ کی بات کریں تو میں اور میرے ایک دو دوست اس طرح کے ہیں جو ہم لوگ ایک اُلٹ پلین لے کے چل رہے ہیں اس معاملے میں ہم لوگ کہنے جی آپ لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں انویسٹمنٹ آلیٹ ہوا پڑی ہوئی ہے آپ لوگ اپنے برینڈ سے نام بنوائیں مارکیٹ کریں اس کے بعد مشینے لگانا اور یہ باقی چیزیں کرنا وہ بات کی باتیں ہیں بندے کے بات کوئی پیسا نہ ہو کوئی کچھ نہ ہو وہ صرف آپ سے رابطہ کرے سارا کچھ آپ نے تیار رکھا ہوگا ہے ہلوہ بنا کر رکھا ہوگا پاس انو نے کھانا ہے بس اصل چیز دیکھیں منفیکسرنگ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ تو کوئی بھی کر لے گا رولا دلتا ہے آکے مارکیٹ میں جب آپ فیڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ پیس لے گئے گئے مارکیٹ میں اب پیس آپ کے سامنے ہیں کوئیٹی آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا کہ ہے کہ دکاندار آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی کے پیسیز اٹھا کے دے دیتا ہے جس کی قیمت مارکیٹ میں ڈیر سو دو سو روپے تک ایکچول مارکیٹ ہے پتہ بھی ہے کہ اتنے کا نہیں آتا اس نے آپ کو نکال دینا ہے کہ سر یہ مجھے تیس روپے کا پیس مل رہا ہے آپ وہاں پر فیڈ اپ ہو جاؤ گے پھر اس کے بعد آپ نے جھولی اٹھانی ہے جس نے آپ کو اس کا مشورہ دیا ہوئے اس کی ماں بہنے کو ناشتر ہو جانی ہے انہی چیزوں کو بچتے ہوئے ہم لوگوں نے پھر لوگوں کے لیے یہ ہیلپ پلان کیا کہ یار آپ لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں لاکھوں روپے میں اب ایک بند ہے جس کے پاس پیسے ہی پانچ لاکھ روپے ہو ہم لوگوں نے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ پانچ لاکھ روپے سے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہو مشینے آگیں سارا کچھ ہو گیا راہ میٹیریل کے پیسے ختم ہو جائیں گے راہ میٹیریل نہیں ہے تو مشینوں نے تو وہ دینا نہیں ہے دوسری چیز وہی آوالی بات کہ اگر اس کے پاس پانچ لاکھ روپے موجود ہے تو میں اسے کہوں گا بھائی جانا اپنے پیسے سنبھال لو ایک ڈیر لاکھ روپے لے کے واپس آجو اپنے نام ریزیسٹرٹ کرواؤ ڈائی اپنے نام پہ بنواؤ ریپر اپنے نام پہ بنواؤ یہ بھی وہی مشین ہے جس کا آپ کا پلین ہے ہاں یہ ہے کہ میرے والا جو مال تیار ہوگا اور جو ان کا مال تیار ہوگا ان دونوں کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہے نا وہ ایک روپے سے پچاس پیسے کے درمیان میں ہے مطلب جو میری طرف تیار ہوگا اس میں لازمی بات ہے میری لیبر بھی لگے گی اس کی ایک معمولی سے ایک چارجز بھی لیں گے ہم لوگ لیکن اگر آپ اسے لے کے آرہے ہو نا سپیسیفیکیشن پہ آرہے تھے یا اس کو جا کے کر لیتے ہو کہ جی مجھے یہ کاسٹ نکلی کتنی ہے تو وہ نو مور دین ون روپیز ایک روپے سے زیادہ وہ خرچہ نہیں پڑتا تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا پانچ لاکھ سیو ہو رہا اور ایک روپے جا رہا ہے تو آپ خود سمجھ دا رہے ہیں اس چیز پہ ویسے سابن ہم پنجابی میں اس کو گاچی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ تیار کتنے میں ہوتی ہے اس کے اوپر مطلب خرچہ کتنا آتا ہے پھر اس سے بچت کتنی آتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے فارمولیشن پہ ٹھیک ہے ابھی جس مال کی کٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سلفر سوپ ہے خارج کے لیے عام طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر اس کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر پا رہا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ اس پہ میرا خیال ہے ایک روپے دس پیسے یا پندرہ پیسے کی بچت نکھا رہے ہیں کوالیٹی بھی مینٹین کی ہوئی ہے ریٹ بھی مینٹین کیا ہوئی ہے لوگوں کو سہستہ پیس بھی دے رہے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں اور شکر الحمدللہ کہ ڈیلی بیسیس پہ تو نہیں آپ کیا سکتے ہیں کہ منتھلی بیسیس پہ تقریباً پچیس گھزار پیس ایک آرٹیکل کا نکل ہاریس بھائی لیبر کتنی چاہیے ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لئے فرسٹ اوف آل تو کاریگر کے طور پر میں خود یوز ہو رہا ہوتا ہوں ساتھ ہی ٹھیک ہے کیونکہ کیڑا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ کوالیٹی بھی کمپرومائز نہیں کرنا میرے پاس کاریگر آئے بھی تھے کام ہوا بھی ہے لیکن ایک تو وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بلیک میل وہ جی میں اتنی سیلری لوں گا اتنے ٹائم یہ کروں گا اتنے ٹائم وہ کروں گا ٹھیک ہے اب کام کا برڈن زیادہ ہو جاتا ہے وہ بیماروں نہ شروع ہو جاتے ہیں سو ان چیزوں کو ختم کرتے ہوئے میں خود ایزہ کاریگر ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہوں میرے پاس اوفیشلی ٹیم جو ہے وہ تقریباً اس وقت آٹھ بند ہو گئی ہے اون اینڈ اوف مطلب وہ آتے جاتے ہیں کچھ لوگ رات کو بھی آ جاتے ہیں کچھ دن کے ٹائم بھی آ جاتے ہیں ایٹا ٹائم تقریباً پانچ سے چھے بندیں میرے پاس موجود ہوتے ہیں اس کاروبار کو ٹائم کتنا دینا پڑتا ہے پورے دن میں کتنے گھنٹے دینے پڑتے ہیں اگر پرسنلی میری بات کرتے ہیں تو میں بہت کم ٹائم دے پا رہا ہوں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ ٹائم بھی شاید میں ہی دے رہا ہوں وجہ کیا ہے کہ جب کام کا برڈن ہوتا ہے تو ہم لوگ تین تین دن دن جاک کے بھی مال تیار کرتے رہے ہیں جب کام نہیں بھی ہوا ہفتہ ہفتہ پورا سو کے بھی گزارا ہو گیا ہے سر آپ نے مال تیار کر لیا اب اگلا مرلہ اس کی مارکیٹنگ کا بھی آتا ہے تو وہ مارکیٹنگ خود کرنی پڑتی ہے یا پھر آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو آپ کا یہ سیمپل لے کر جاتے ہیں اور دکانداروں سے بات کرتے ہیں جی سیلز کے حوالے سے ہم لوگ نہ مختلف پلان نکالتے رہتے ہیں ٹھیک ہے میرے ایک دوست ہیں ساتھ چلتے بھی ہیں ادریس بھئی ہم لوگوں سے بات کرواتے ہیں سیلز کے حوالے سے پروڈیکٹ کے اکورڈنگ ملہ ہم لوگوں نے اس ٹائم ایک سکیم لونچ کی ہوئی ہے انعامی سکیم آپ جسے کہہ سکتے ہو ساڑھ گرام پیس ہے ڈیز گلو کے نام پہ اس پہ ہم لوگوں نے مطلب اس سکیم نکالی ہوئی ہے کہ جی داس کارٹن آپ خریدیں گے ایک کوپن آپ کو فری کردیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سولہ دسمبر کو اسی فیکٹری میں ڈیز گلو سوف فیکٹری میں اسی جگہ پہ ہم لوگ اس کی قرآن دازی کریں گے اور پیورلی پوری امانداری سے جو جس کا انعام نکلا اس میں دو بائکس ہیں اور ڈیفرنٹ مدر پروڈیکٹس ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں جو جس کا نکلے گا وہ اس سے دے دیں گے ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے ٹولز ہیں آپ کی سیلز کو بوسٹ کرنے کے لیے نو ڈاوٹ کہ ڈیورنگ سکیم میرا پرافٹ کوئی خاص نہیں ہے لیکن الحمدللہ میری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہی ہے کہ جی دینا تو ایک ہی دفع ہے اس کے بعد جو مطلب پیریڈ اس کا چلتا رہے گا ریپیٹ ہوں گے آرڈ ریپیٹ ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس کا ریوارد دیں گے اب لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اگر اپنا کوئی برینڈ لانچ کرنا ہے یا پھر یہ کام شروع کرنا ہے تو ہمیں بہت زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے یہ اس میں کتنی سچا ہی ہے نہیں دیکھیں میرے پاس ایک نال کی فیکٹری ہے ٹھیک ہے میرا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ چار پندے میں لگا ہوئے ایک کمرے میں بھی آپ کر سکتے ہیں چھوٹی مشینے بھی موجود ہیں جس رہا مطلب آپ لوگ دس کا انجنیرنگ سے آئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی مشینے بنا کے دے ہیں چھوٹے کمروں میں بھی کام ہو جاتے ہیں بندہ کرنے والا ہوتا ہے اب ایک اور جو مین چیز ہے جو اس پورے پروسس کا یا پر سیٹ اپ کا امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے مشینری مشین اندھائی ضروری ہے وہ نہیں ہوگی تو سابون نہیں بنائیں گے مشین کہاں سے ملتی ہے کہاں سے لینی چاہیے دیکھیں کہ مشینے بنانے والے تو بہت سارے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ رف حال تو میرا خیال ہے آپ لوگ مشین اسی سے لیتے ہیں جہاں بے آپ کا عورہ میچ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی چھوٹی مشین نے بھی بنا کے دے رہے ہیں میرا خیال ہے چھوٹی مشین نہیں لینی چاہیے ٹھیک ہے انہی کے لیے ہم لوگوں نے اوفر کی ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ نے جو چار پانچ لاکھ روپے کی چھوٹی مشین لینی ہے نا اسی چار پانچ لاکھ روپے کو ففٹی پرسنٹ لے کے ہمارے پاس آجیں مٹیریل آپ لوگ خود پرچیز کر لیں ریسیپی ہم لوگ آپ کو دیں گے مشین چل رہی ہے آپ خود آکے کام کریں کام سیکھیں جس دن آپ خود کہتے ہیں جی آج ہز قابل ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا مال نکال لی ہے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی جان آپ فلانے فلانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے باس جائیں مارکٹ سے آپ اپنی مشینری پرچیز کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں اگر کسی نے یہ کاروبار کرنا ہو یا پھر سیکھنا ہو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں میں لہور مناوا میں ہوں ٹھیک ہے کونٹیکٹ نمبر میرا جو ہے وہ 0303 45 035 37 24 گھنٹے ویلیبل ہے ہاں یہ پچھلے کچھ دو چار دن سے میں مدرہ تھوڑا سا بیمار تھا اس وقت سے ٹائم نہیں دے پایا نہیں تو ایٹا ٹائم دن رات لوگوں نے شکر اللہ کا اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ کسی کی رہنمائی کی ٹھیک ہے آپ جب چاہیں جس ٹائم چاہیں جو چاہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں یا میرے فیلڈ فیلو ہیں جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ فارماسیسٹ کچھ خواتین جو ہیں وہ کام سیکھنا چاہتی ہیں لیکن ان کے بعد تھیوری ہے پریٹیکل نہیں ہے تو ان کے لئے بھی اوفر ہے آپ لوگ آؤ میں خود ڈاکٹر ہوں میں ایم ڈی میڈی سن ہوں جن کے باس پریٹیکل کرنے کے لئے جگہ نہیں ہیں انہیں کوئی مشورہ دینے والے نہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم ہاریس بھائی کا نمبر اپنی سکرین پہ بھی دے ہیں اگر آپ پریٹیکل کرنا چاہتے ہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابدہ کارکین کی فیکٹری میں یہ سارا کام کر سکتے ہیں فری میں الحمدلللہ فری میں ابھی تک تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جی مجھے کھانا بھی ان لوگوں نے اپنے پلے سے نہیں دی رہے ہیں شکر اللہ کا کھانا بھی پلے سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے رہنے کو جگہ بھی دے رہے ہیں اسی اوفر آپ کو مجھے جو لگتا ہے پورے لہور میں کوئی نہیں دے گا کہ بھائی جگہ بھی ان کی مشینری بھی ان کی مٹیریل بھی ان کی آپ نے صرف کام کرنا ہے سیکھنا ہے اس کے لئے اور آپ لوگوں کو کیا چاہیے اگر کوئی یہ بزنس سیکھنا چاہتا ہے اگر یہ بزنس کرنا چاہتا ہے یا پھر ان کے ساتھ مل کے کوئی برینڈ لانچ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ان سے رافتہ کر سکتا ہے نمبر ہم دوبارہ سکرین پہ دے رہے ہیں اس کے لئے سر کچھ کہنا چاہیں آپ کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہی بات یہ ہے کہ جس نے کرنے اس نے کر جاننا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب بہت مطلب میری پہلے ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی اللہ کا شکر ہے اس پہ بہت سارے دوستوں نے رسپونس کیا لیکن کچھ باتوں پہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی تھی اب رات تین بجے کام کر کے سوئے ہیں ساڑھے چار بجے ساڑھے تین بجے کالیاں آنا شروع ہو گئے ہیں جی ہم لوگ آپ سے ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں ایون کہ یہ جانتے ہوئے کہ ایچ انڈ ایوری تنگ ہم لوگوں نے ویڈیو میں لگایا ہوا تھا وقتی طور پہ گصہ بھی آتا تھا لیکن پھر یہ سوچ کے بیٹھ جانا ہے کہ یار وہ پتہ نہیں کتنا گا پریشان ہوگا کیونکہ ہم لوگوں کی ٹھائر ٹریننگ ہی اس ٹائپ کی ہوئی ہوتی ہے جس ٹائم میں مطلعہ ہاؤسڈاب کر رہا تھا ہمیوں میں ڈیر سال کی تھی تقریباً اس پہ بہتر گھنٹے تک ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں ہم لوگ نون سٹاپ چھتیس گھنٹے بھی ڈیوٹیاں کی سو وہ یہ چیزیں جو مر گئی ہوئی ہیں کہ جی کسی کی وجہ سے ہم لوگ ڈسٹرب ہوں گے اگر آپ نے کال کرنی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ چھ سات بجے سے پہلے پہلے کر لیجئے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا کام ہے ان کا بزنس ہے انہوں نے اس کو بھی دیکھنا ہے اس کو بھی سمالنا ہے اس کے بعد اگر یہ رات کو تین تین بجی تک صرف فون کالیں سنتے رہیں پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اگلے دن پھر سی اپنی فیکٹری میں پہنچے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں کسی اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ اللہ حافظ